بسم اللہ الرحمن الرحیم مصیبت کے وقت کی دعا آسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مصیبت کے وقت کی دعا بعض اوقات انسان پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب اسے ہر طرف سے پریشانیاں غم، مسائب، بیماریاں، غربت، کاروباری نقصانات، بیروزگاری، رکاوٹیں، ناکامیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، دشمنی، شادی کے مسائل، بےولادی اور دیگر نا ختم ہونے والی مشکلات بھیر لیتی ہیں اس وقت وہ مشکلات زندگی سے نجات کے لیے کوئی ایسی دعا، وظیفہ یا قرآنی تعویز تلاش کرتا ہے کہ جس کے وسیلے سے اسے ان پریشانیوں سے چھٹکارہ مل سکی ایسے حالات میں مصیبت و پریشانی کے پوری حل کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی زبردست دعا بیان فرمائی حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ تین بار یہ دعا پڑے اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے تو اسے صبح تک اچانک کوئی مسئبت نہ پہنچے گی اور جو شخص تین مرتبہ صبح کے وقت اسے کہے تو اسے شام تک اچانک کوئی مسئبت نہ پہنچے گی اس حدیث کے راوی ابو مدود کہتے ہیں کہ پھر راوی حدیث عبان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہو پر فالج کا حملہ ہوا تو وہ شخص جس نے ان سے یہ حدیث سنی تھی انہیں دیکھنے لگا تو عبان نے اسے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو قسم اللہ کی نہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف جھوٹی بات منصوب کی ہے اور نہ ہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لیکن جس دن مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی اس دن مجھ پر غصہ سوار تھا اور میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا مصیبت سے نجات کا تعویز ہمارے ہاں اسی دعا کے تعویزات بھی تیار کیے جاتے ہیں جو کہ ہر مصیبت و پریشانی سے نجات کے لیے بے حد فائدہ من ثابت ہوئے ہیں یہ تعویزات چونکہ ماہ رمضان کی تاک راتوں میں تحریر کیے جاتے ہیں اس لیے ان کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس شخص کے پاس یہ تعویز ہو وہ اچانت پیش آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے اسے کاروباری معاملات میں دھوکے بازی کی بنا پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا شادی بیعہ کے معاملات میں صحیح رشتے کی پہچان مشکل ہو جائے تو یہی دعا تین بار پڑھ کر تعویز پر دم کریں انشاءاللہ اگر وہ رشتہ بہتر ہوا تو آسانی ہو جائے گی اور اگر بہتر نہ ہوا تو رکاوٹ آ جائے گی بے اولاد خواتین اپنے نام کی عداد کے مطابق فی سبیل اللہ اسم آزم ہمارے سلکلے سے حاصل کریں اور اس اسم مبارک کا روزانہ ورد کر کے اس تعویز پر دم کریں انشاءاللہ بہت جلد خوبصورت اولاد اتا ہوگی جن میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو بیوی شوہر کی محبت کا تصور کرتے ہوئے اپنے نام کا اسم آزم پڑھ کر تعویز پر کھونک مارے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اسے شوہر سے بے پناہ محبت اور چاہت ملے گی اس کے علاوہ تعلیمی کامیابی سفر میں آسانی اولاد ندینہ جسمانی نفسیاتی اور روحانی امراض باعزت مقام رزق میں خرابانی جادو بندش اور بری نظر سے حفاظت کے لیے بھی یہی تعویز بہت بھی مجرد ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز کسی ایسی پریشانی کا شکار ہے جس کے حل ہونے کے انکانات دکھائی نہیں دے رہے تو اس معاملے میں یہی تعویز بطور حدیہ یا عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سپر تین سپر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سپر تین دو ایک سات نو سات سپر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں اگر آپ ہم سے اپنے نام کے عداد کے مطابق اس میں آزم نکلوا کر اپنے لیے مقدس مقامات پر سلسلہ کے بزرگوں سے دعا کروانے کے لیے نام ہی لکھانا چاہتے ہیں تو آپ ان ہی نمبرز پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ